میں ساتھ موجود ہے سابق صوبائی وزیر تعلیم اور ممبر صوبائی اسمبلی سابق ممبر صوبائی اسمبلی ساتھ ساتھ بڑا گرام میں بابا سیاستوں کو کہا جاتا ہے جناب عیسیٰ خان ترنس صاحب میں ساتھ موجود ہے اس سے بھی جاندی کوشش کریں گے اباسین ڈیویجن کے حوالے سے اب سے میں سوال ہے کہ ہزارہ صوبی کے تحریکے اُلٹ رہی ہے تو اباسین ڈیویجن کے لیے کیا کہیں گے آپ کہ اگر اباسین ڈیویجن بنتا ہے تو بڑا گرام پر ترقی کی نیہ راہی چلے گی تو اس حوال سے کہیں گے آپ اباسین ڈیویجن کے حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ پہ کیسا سوال کیا کہ جو میرے دل کی آواز ہے میرے خواہش ہے جب تک بڑا گرام ذلی کی سوال ہے تو خدا کی فضل و کرم سے یہ میرے کوشش پی بنی ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ بڑا گرام ڈیویجن پر جائے لیکن پاکستان میں فیصلے جو ہوتا ہے وہ میریٹ پر نہیں ہوتا وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتا ہے تو پہلے جب اباسین ڈیویجن کے یہ آواز اٹھ گی یہ نعرہ شروع ہوا تو اس وقت چاج محمد آزاد انپی اے تھا اور ہمارا اتحاد تھا انپی کے ساتھ تھا پھر اسی خاطر کہ بڑا گرام ڈیویجن بن جائے اور یہاں ڈیویجن کے ہیٹ کوارٹر ہو نام چلو اباسین سے لیکن ہیٹ کوارٹر بڑا گرام ہوگا میرے یہ مواقف تاور ہے اور یہ رہے گا تو پھر ہم نے انپی کے ساتھ ہمارا محترم وزیراعلا صاحب حیدر خان کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو مشہران تھے بشربی لور صاحب خدا بخشے اور یہ بیٹھے ہوئی تھے تو میرا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ ہم انپی میں آتے ہیں لیکن بڑا گرام میں آپ ڈیویجن دے گے اٹھ کوارٹر بڑا گرام ہوگا اب ہم پیٹی آئی میں ہیں خدا کا رحم ہے تاج محمد پیٹی آئی میں ہیں لبیر خان پیٹی آئی میں ہیں نواز خان پیٹی آئی میں ہیں اب سب پیٹی آئی میں ہیں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ یہ ڈیویجن بن جائے اب آچین ڈیویجن بن جائے لیکن ہیٹ کوارٹر بڑا گرام میں ہوگا اور انہوں نے کوشش شروع کیے تاج محمد نے اور مجھے خدا سے امید رکھتا ہوں کہ یہ مطالبہ انشاءاللہ ہمارا پورا ہو جائے گا جب وزیعاللہ خبر پختون خواہ صاحبی کا وزیعاللہ یہاں پر بڑا گرام آئے تھے تو جو سپاس نامہ تھا اس میں میری بات تھی کہ اب آسین ڈیویجن بنے گا یا بڑا گرام میں ڈیویجن بنے گا تو ابھی تک ڈیویجن کیوں نہیں بنا اور وجوہات کیا ہے نہ بننے کے دراصل بات یہ ہے نجی کہ خٹک صاحب جب آئے تھے تو اس وقت ہمارے پاس اس قوم کی نوائندگی نہیں تھی آسین ڈیویجن بن جائے اور بٹا گرام ہیٹ کوارڈ بہت شکریہ تینکیو سو مجید جنہوں نے ہمارے ساتھ بابا سیاست اور یقین سیاست کے حال بھو جانتے ہیں جناب عیسو خان ترنج صاحب اب آسین ڈیویجن کے قیام ان کی تاریخ پر تفصیلیں بات کی